بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹوڈنس اس میں انسٹرکشن میں جو ہے نا میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا اور یہ ہر ایک ویڈیو میں میں ساتھ لگاؤں گا تاکہ کیونکہ یہ مین چیز ہے کہ نئے سٹوڈنٹ آتے جائے تو ان کو یہ پہلے سے پتا ہو سب سے پہلے تو مین چیز میں آپ کو بتا دو جس دن آپ کی انٹرویو ہوا پہلے سو تقریباً چھ سات دن آپ پہلے کوشش کرے تھوڑی توڑی ایکسرسائز بھی کیا کرے سات میں لیکن جس دن آپ کی انٹرویو ہوا آپ کوشش کرے صبح صویرے اٹھے اور نماز پڑے نماز کے بعد تھوڑی سی جو ہے نا اپنی فیزیکل ایکسرسائز کرے اپنا پسینہ نکال لے توڑی سی مطلب رننگ کر لے کچھ کر لے پسینہ بالکل اپنا نکال لے پسینہ نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نہانا ہے فریش کر کے نہاؤ گے تو اس کے بعد جو آپ کا فیس ہے وہ بالکل فریش نظر آئے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے توڑی سی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے باقی اپنی تیاری کر لینے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹھانے یہ تمام چیزیں آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس میس نہیں کرنے جو آپ کو میسج میں بتائے گئے ہو کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے لے کرنے ہیں موسٹ لی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہی ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے جو انٹرویو کی انسٹرکشن میں سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہے کہ مجھ سے سوال غلط ہو رہے کیوں غلط ہو رہے پریشان نہیں ہونے ہزار سوال بے شک غلط ہو جائے انٹرویو میں میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنس کو یہی گئیڈ کرتا ہوں کہ انٹرویوور کا کام ہوتا ہے وہ آپ کی اندرونی جو ویو ہے وہ دیکھنا چاہتے آپ کے کونفیڈنس دیکھنا چاہتے کہ آپ گبراتے ہیں کی نہیں ہے آپ پہ حالات آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو مشکل حالات آتی ہے تو آپ نے سوالوں کے پیچھے جو نہیں بھاگنا ہے کہ یار میں نے دو سوال غلط کر دی ہے تین غلط کر دی یہ کیا ہوگے میں تو فیل ہوگے یہ کبھی بھی آپ کو انٹرویوور جو ہے آپ کے questions پہ کبھی فیل نہیں کرتا یہ تو quick maths کی تیاری کریں گے ساری تیاری انشاءاللہ ہم یہاں پہ کریں گے mostly جو important question آپ کے ساتھ share کریں گے اس کی لئے تو آپ نے ملکل tension نہیں لینی ہے اور اس instruction میں ایک main چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جب تیاری کرنی ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے students یہاں پہ جتنی بھی question میں آپ کے ساتھ share کروں گا یہ question آپ نے mobile لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے شیشے کے سامنے بیٹھ جانا ہے ایک چیئر رکھ دینے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اپنی dressing کر کے اچھی سی اپنی لگ بنانی ہے انٹرویو والی اس کے بعد شیشے کے سامنے جب بیٹھو گے تو یہ question آپ نے لگانی ہے question آپ نے سننی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو answer کرنا ہے جتنے بھی question یہاں پہ میں کروں گا اور آپ نے خود اپنے آپ کو judge کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک دو ہفتے اس طرح سے آپ خود کو judge کرو گے تو بہت سی چیزیں آپ کو خود نظر آ جائے گی کہ میرے body language کیسی ہے میرے interview دینے کا طریقہ کار کیسا ہے یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہو otherwise اگر آپ شیشے کے سامنے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس طرح سے مجھے confident ہی نہیں آئے گا تو آپ کسی بائی کو دوست کو کسی کو سامنے بٹھا دے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ question کرنے اور آپ مجھے یعنی آپ interviewer آپ نے مجھ سے interview لینی ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ آپ نے مطلب discuss کرنی ہے وہ آپ سے question کرے گا تو آپ نے اس کو answer کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے confidence بھی لے کے آنی ہے اور آپ کو کچھ students ہوتے ہیں جو بالکل ان کو school کی طرف سے guide اتنا نہیں کیا ہوتا نہ اتنا ان کو موقع ملا ہوتا ہے کہ وہ stage پہ آکے کسی سے بات کر سکے confidently تو کچھ students میں confident کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے اپنی confidence کو جو اینا وہ high level پہ لے کے جا سکتے اور اپنے impressions کو وہ خود چیک کر سکتے شیشے کے سامنے بیٹھ کر یا اپنے دوست کو سامنے بٹھا کر تو یہ بہت اچھا موقع ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد ہم dressing کی طرف بڑھیں گے اور dressing آپ کے ساتھ share کریں گے کہ آپ نے اس کے لئے کون کون سی dressing رکھنی ہے اچھا student یہاں پہ dressing جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے کیوں یہاں پہ میں کچھ آپ کے ساتھ share بھی کروں گا بڑھ کوشش کریں آپ اپنے حساب سے کریں کیونکہ جس ڈریس میں آپ کو خود لگتا ہے کہ میں پیارا لگ رہا ہوں تو وہی ڈریس آپ کے لئے بہترین ہے جیسے کہ آپ نے جینا پیاری سی اپنی ڈریس پہننی ہے جو آپ کو بہت پسند اور شیشے کے سامنے خود کڑے ہوکے آپ نے خود کو جج کرنے بال آپ نے fresh haircut مزے کے بنانے ہیں سائیڈوں کو machine کریں مطلب جیسے فوجی بال بناتے ہوئے اپی کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے اچھے سے بال آپ نے بنانے ہے اور پھر آپ نے انٹرویو کی جو مزید ڈریسنگ ہے یا پھر میں آپ کے ساتھ شلوار کمیس اگر کسی نے پہننا ہے یہ دیکھیں اگر آپ شلوار کمیس پہنتے ہیں تو آپ کوشش نہ کریں کہ آپ خود کو جو ہینا paint shirt میں adjust کر لیں یا آپ paint shirt پہنتے ہو تو آپ خود کو جو ہینا شلوار کمیس میں adjust کر لیں کوشش کریں اگر آپ paint shirt پہنتے ہو تو آپ خود کو اس میں ایڈجسٹ کریں پینٹ شرٹ میں اور پیاری سی پسندیدہ والی پینٹ شرٹ پہنیے لیکن اس میں آپ نے کیا کرنے لائٹ کلر آپ کا جو ٹراؤزر ہو یا شرٹ ہو وہ آپ کا دارک کلر ہو اور جو آپ کا شرٹ ہے وہ آپ کا لائٹ کلر ہو تو یہ آپ نے میچنگ رکھنی ہے یہ رکھو گے تو آپ کو جو پتہ ہے جو لائٹ کلر ہوتے وہ بہت پیارا لگتا ہے مطلب صاف سترہ لگتا ہے تو لائٹ کلرز آپ نے رکھنے شلوار کمیس نے بھی آپ نے لائٹ کلرز کا انتخاب کرنا ہے کچھ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ منشن کر دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں اس کو آپ نے سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہے اس طرح سے آپ نے رکھنے تو یہ ڈریسنگ کی بات ہو گئی زیادہ اس کو لمبا نہیں کریں گے آپ نے وہی چیزیں رکھنی ہے جو آپ کو پسند دو بس اتنی سی بات ہے دوسری بات یہاں پہ ہمارے سوالات کی بات آ جاتی ہے لیکن سٹوڈروں سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شلوار کمیس کے ساتھ آپ نے ویس کوٹ کا استعمال تب کرنا ہے جب موسم اچھا ہو اگر گرمی ہے تو کوشش کریں آپ ویس کوٹ نہ پہنے لیکن اگر موسم اچھا ہے تو ویس کوٹ پہن لیں کیونکہ وہ ڈریس کے ساتھ بہت پیارا لگتا ہے تو یہ چیزیں تھی اس کے بعد ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے اور باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ادھر شیئر کرتے ہیں لیکن سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو لائکن کو لازمی دبائے تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواک مل سکے اچھا سٹوڈنٹ جیسے آپ نے سنے ہیں باقی جتنے بھی انسٹرکشن وہ آپ نے سنے ہوں گے ابھی کوئسٹن کی طرف ہم بڑھیں گے یہ انسٹرکشن اور یونی فارم والی ہر ایک ویڈیو کے ساتھ میں لگاؤں گا کیونکہ جو نئے سٹوڈنٹس آئیں گے تاکہ ان کو بھی اس کے حوالے سے پتا چل سکے تو سب سے پہلے ہمارا جو question اور answer ہے اس کی طرف بڑھیں گے جیسے پہلا ویڈیو ہے آپ نے وہ لازمی واج کرنا ہے کیونکہ اس کے relate ساتھ ساتھ ہم آگے آگے چلیں گے آپ کے اس مدزمون میں اتنے کم مارس کی ہوئے جیسے کہ آپ کو اگر وہ ڈی ایم سی آپ کے جو آفسر بیٹھا ہوتا ہے دو تین ان کے پاس آپ کی ڈی ایم سی ہوتی ہے تو وہ یہ جب مارس دیکھتے ہیں وہ آپ سے لازمی پوچھے گا اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کے کم مارس ہے جو سب سے کم ہو maybe آپ کے وہ مارس زیادہ ہو بڑھ جو سب سے کم ہو مطلب باقیوں سے کم ہو تو وہ آپ سے لازمی پوچھے گا اس میں آپ کے مارس کم کیوں ہے تو اس کا اپنے جواب وہ اپنے مطابق دینا ہے کہ آپ کے اس میں مارس کیوں کم آئے آپ کو نئی پسند لیکن آپ نے یہ مینشن نہیں کرنا کیوں نہیں پسند کسی بھی سبجیکٹ کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ نئی پسند اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے جو کام ہے کیونکہ پڑھائی آپ کا کام ہے اس ٹائم جب سٹوڈنٹس آپ ہوتے اور آپ اس میں کتائی کرتے تو یہ چیز نہیں کرنی مطلب آپ نے ایسی ریزن بتانی ہے جو آپ کہے کہ ہاں سر مجھے یہ غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے توڑے مارس کم آئے تو اس طرح سے آپ نے مینشن کر دینا ہے اس کو نیکس سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے کوشش کرنا یہ جو مین مینس پسند ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ جو بعد میں جو موسٹلی انٹرویو میں پوچھے جانے والے پسند ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ بھی موسٹلی پوچھے جاتے ہیں بٹی یہ ریلیٹ ریٹ کے ساتھ ہم چل رہے اچھا جو یہ والے پوچھن ہے کہ آپ کو یہ مضمون کیوں نہیں پسند یہ آپ سے وجہ پوچھیں گے اگر آپ بتائیں گے کہ مجھے نہیں پسند جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں آگے تو اس پوچھن کو ہم آگے سکپ کر دیتے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے نہیں بتانا تو نیکس جو ہمارا پوچھن ہے ابھی مین مین پوچھن ہمارے سٹارٹ ہو رہے تو اس کے لئے ریڈی رہنا اور اس کے آنسر بھی آپ لوگوں نے بھی جو انا خود سے بھی دینے اور جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی زیر غور رکھنا ہے لیکن کوشش کرنے صرف میرے والے آنسر نہیں لگانے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے آنسر صحیح نہیں ہے سوٹیبل نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے لگا لیں کیونکہ آپ کے مائنڈنگ کے آپ کے جو سوچ ہے وہ مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے تو اس پہ آپ نے بلکل بھی نہیں ہے کہ بس سر والی آنسر ہم نے بتانے ہے تو نیکسٹ اپنے جو ہمارے کوئیسٹن ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ ایک چیز اور کہ سٹوڈنٹ کوشش کرنا ہے ویڈیو پوری واج کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آسکے اچھا سٹوڈنٹ یہاں پہ جو مہن چیز ہے کہ کیا آپ جھوٹ بولتے ہو تو یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ گوراہ جاتے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل جھوٹ نہیں بولتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں میں جو آپ کو اس کو سوٹیبل آنسر بتاؤں گا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایسا منشن کرنا ہے کہ آپ جھوٹے بھی ثابتنا اور آپ کا آنسر بھی اچھا لگے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ آپ سے یہ پوچھے تو آپ نے آنسر اس کا کیا کرنا ہے اور جس طرح سے میں انسٹرکشن میں آپ کو طریقہ کار سمجھا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی تیاری کرنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے جب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو یا پھر یہ مسٹیک بولتی لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی ٹائپنگ میں مسٹیک آ جاتی اس کیلئے سوری جب آپ سے وہ یہ سوال کرے تو آپ نے آنسر یہ کہا دینا ہے کہ سر جی ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں کبھی کبار جھوٹ بولتا ہوں یہ جی سر ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں اگلا وہ آپ کو یہی پوچھے گا کہ آپ کیا جھوٹ بولتے ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سر کبھی کبار دوستوں کے ساتھ مزاق میں جھوٹ بول لیتا ہوں یہ اس طرح سے آپ آنسر کر سکتے ہو تو آپ کا جو question ہے وہ یہ بھی آ جاتے کہ ہاں آپ جھوٹ بولتے ہو اور کبھی کبار جو ہے نا وہ بولتے ہو تو اس میں جب آپ جواب میں بتاؤ گے next آپ سے وہ یہی پوچھے گا کہ آپ کیوں بولتے ہو یا کون سے جھوٹ بولتے ہو تو آپ بتا سکتے ہو سر کبھی کبار دوستوں کے ساتھ مزاق میں تو یہ آپ کا آنسر بہت اچھا آ جائے گا یا آپ اپنے انداز سے بھی دے سکتے ہو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ اگر آپ کو میرا آنسر سوٹیبل نہ لگے تو آپ اپنے انداز سے جو آپ کو سوٹیبل لگے وہ آپ نے بتانا ہے اچھا next question ہے ابھی main چیزیں آ رہی ہیں main question آ رہے ہیں تو کوشش کرنا ہے آپ نے ویڈیو پودیو آج کرنی ہے اچھا یہاں پہ کہ اگر میں آپ کو ایک کرو روپے دے دوں تو آپ اس کا کیا کروگے یہ مسلنگ میں آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ اس طرح سے question بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو اس قسم کے question میں آپ نے کون سا جواب دینا ہے اس میں تو آپ کے میرے mostly students ہے جب میں نے live میں پوچھا تھا تو انہوں نے بہت اچھا آنسر کیا تھا تو سب نے یہی اس جواب دیا تھا کہ سر میں جو ہے نا وہ اس کو invest کروں گا اچھا یہ چیز آپ کا بہت اچھا آنسر ہے میں بھی آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے یہ بتانا ہے بہت یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پھر convince بھی کرنا ہے کہ آپ کون سے کاروبار میں اس کو invest کروگے تو آپ کوشش کریں ایسا کوئی کاروبار دیکھ لے اس کے جو پیسوں کے مطابق ہو اور اچھا کاروبار ہو تو دوسرا آپ سے وہ کوئی سوال اس کے حوالے سے نہیں پوچھے گا otherwise وہ آپ کو اس میں پسا بھی سکتا ہے آپ نے یہاں پہ مول بھی نہیں بننا ہے کہ سر میں جو ہے نا مسجد بنا دوں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ نہیں کرنا ہے investment آپ کروگے تو آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہو آپ کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہو آپ اسے سارے کام کر سکتے ہو کیونکہ اس سے منافع ہے گا تو آپ وہ سارے چیزیں اس کے کر سکتے ہو اگر آپ سے وہ پوچھے کہ آپ اس کو invest کروگے تو کیا آپ نے کوئی مسجد نہیں بنانی ہے تو آپ اس کے بعد یہ جواب دے سکتے ہو کہ سر جب میں اس کو invest کروں گا تو آگے پھر میں جو ہے نا جب اس سے منافع آئے گا اس سے میں مسجد بھی بنا سکتا ہوں میں مسجد بناوں گا اس کو غریبوں کو بھی دوں گا جو ضرورت مند میں سارا کچھ میں اسے کر سکتا ہوں لیکن آپ جب پہلے اس کو کرو گے آپ کہ یہ ختم ہو جائے پھر آپ کو کیا کرو گے تو کچھ سٹوڈنٹ نے جب یہ جواب دیا تھا کہ سارا مسجد بنائیں گے یہ کریں گے اس نے بولا پھر تو یہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ کیا کرو گے تو دیکھیں پھر اس طرح سے آپ پاس جاتے ہو تو کوشش کرنا اس طرح سے سوٹیبل آنسر دون کے آپ نے بتانا ہے نیکس جو ہمارا کوئیسٹن ہے وہ بالکل سب سے مین چیز ہے جو ہر انٹرویو میں لازمی پوچھا جاتا ہے اور سب سے پہلے پہل سٹار سٹارٹ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ وہ یہ سوال ہے کہ آپ پاکستان نیوی کیوں جوائن کرنا چاہے یہاں پہ کوئی لکھا ہوئے یا آپ کے ائر فورس کی ہو تو آپ سے وہ پوچھیں گے جس بھی برانچ کے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی جوب کے ریلیٹڈ ہو اسی کی حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے کس طرح سے دینا ہے کہ سر آج کل اگر مالی حالات کی وجہ سے میں پاکستان نیوی کو اس لئے جوائن کرنا چاہتے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے تعلیم کے مطابق اور میلے یہ بہت سوٹیبل جاب ہے اور میں اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں پاکستان نیوی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ویسے بھی پاکستان نیوی بہت پسند ہے تو یہ آنسر آپ کر سکتے ہو باقی اپنے مطابق بھی آپ اس کا آنسر کر سکتے ہو نیکس جو ہمارا کوئیسٹن ہے اس کے لئے ریڈی رہنے کہ ہمارے جو گوڈ لوکنگ ماشاءاللہ سارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا اچھا ہی بنایا اور پیارا ہی بنایا بر جو مطلب توڑے اپنے اوپر ہاتھ شاہت مارتے اور خود کو توڑا ڈیشنگ رکھتے تو اس کے حوالے سے اس سے یہ کوئیسٹن لازمی ہوتے ہیں تو وہ کوئیسٹن یہ ہے کہ کیا آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں مطلب آپ کی جو انا کسی کے ساتھ دوستی ہے ریلیشن میں مطلب یہی ہے تو باقی تو آپ سمجھ گئے ہوں کسی لڑکی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہیں تو سٹورنگ یہاں پہ آپ نے کیا کرنے اگر آپ کا کسی کے ساتھ مطلب تعلقات ہے ریلیشن ہے دوستی ہے گرل فرنڈ بوائی فرنڈ جو بھی ہے آپ کی تو آپ نے لازمی بتانا ہے یہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے آپ کے ساتھ ذاتی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بٹ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کوشش کرنے آپ نے ایک چیز پہ اٹل رہنا ہے اور اس تعلق کا جو آپ نے بتانے تو اس کو آپ نے پوزٹیف کی طرف لے کے جانا ہے جب وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا اس کے ساتھ شادی کرنے کا اراد ہے تو آپ نے بالکل ہائی کرنی ہے یہ ہائی پہ آپ نے نہیں کرنی کہ نہیں سر میں تو صرف ٹائم پاس کے لئے کر رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت برا سر رکھتا ہے کیونکہ فورس کو فورس والوں کو یہ چیز ہے کہ ان کو عورتوں سے بہت دور رکھا جاتا ہے یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہوں کیوں کیونکہ عورت ایک ابھی یہاں پہ یہ چیز ہم منشن نہیں کر سکتے کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے کیونکہ عورت میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ مرد کو کسی بھی چیز کی طرف مائل کر سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے ایسا جواب دینا ہے جو آپ کو مطلب پوزٹیف لگے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے وہ کہیں گے یہاں ٹھیک ہے لڑکا مطلب برا نہیں ہے یہ تو نیچرل چیز ہے کہ لڑکی کے ساتھ آپ کا تعلق آ جاتے اور آپ کا محبت ہو جاتے پیار ہو جاتے جو بھی چیزیں ہیں تو یہ نیچرل چیز ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت آپ نے اس کو نیگٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جانا اچھا نیکس جو ہمارا قویسٹن ہے اس کی طرف بڑھیں گے وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لئے آپ نے ریڈی رہنا ہے اور اس کے جوابات آپ نے اچھے سے دینے ہیں ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ پوزٹیف رہو گے اور آپ سچ بولو گے اس میں تو آپ کے لئے ان سوالوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پرسنالٹی پہ ہے اور جب پرسنالٹی کے لحاظ سے آپ سچ بولو گے تو آگے آپ کے پاس ہر قسم کے جواب ہوں گے لیکن جب آپ جھوٹ بولو گے تو آپ آگے پاس ہوگے اس میں تو کوشش کرنا اس کے صحیح جواب دینے سٹورن نیکس قویسٹن کی طرف بڑھیں گے لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایکن کو لازمی دبائیں تو چلیے نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے اچھا سٹورن یہاں پہ جو نیکس قویسٹن ہے ہمارا پاکستان نیوی انٹرویو کا اپنے ایک پہ ہی رہنے اور اس کے ساتھ آپ نے نکاح تک جانا ہے یہ آپ نے زندگی میں بھی کرنا ہے اور یہاں پہ جواب بھی آپ نے اس طرح سے دینا ہے اگر آپ کے وہ پوچھے تو آپ نے بتانا سر صرف ایک ہی ہے تو پھر وہ آپ سے اگلا قویسٹن میں آپ کو پہلے قویسٹن میں بتا چکا ہوں کہ وہ آپ سے یہی قویسٹن کریں گا کہ شادی کا ارادہ ہے کیا آپ اس سے ملتے ہو کیسے ملتے ہو گلے لگتے ہو ہاتھ ملاتے ہو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگی ایک سٹوڈن سے اس طرح سے کوئسٹن ہوئے ہیں تو وہ اس ایکسپیرینس میں ابھی شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بٹ اس کے ساتھ یہی چیز پہ بات ہوئی تھی آپ کی گرل فرنڈ ہے جب انہوں نے بولا ہاں ہے تو اس سے یہی پوچھا گیا کہ کیسے ملتے ہو کیا ہے وہ لگتی ہے آپ کی وہ مطلب گرشتے میں اور آپ لوگ کیسے ملتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے ہو یا ہاتھ ملاتے ہو کیا کرتے ہو مطلب تمام چیزیں اس پر ڈسکشن ہوتی ہے تو کوشش کرنا آپ نے اگر بتانی ہے تو ایک کئی بتانا ہے سہی ہے اس سے آگے نہیں جانا کیونکہ یہ آپ کے پرسنالٹی پر بہت اثر رکھتا ہے اگر آپ زیادہ کا بتاؤگے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لڑکیوں کے پیچھے باگتے اور جو فوج کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے ایک ہی پہ رہنا ہے نیکس جو ہمارا سوال ہے وہ بہت مین سوال ہے اور جب وہ سوال ہمارے سٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ توڑے گھبرا بھی جاتے کہ آپ سکرین پہ دیکھ لیں کہ کیا آپ نے کبھی سکس کیا ہے کہ نہیں اب یہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار ابھی اس کا میں کیا آنسر کروں کیا ہے ایک بار غلطی ہوئی تھی اچھا یہ ہے بہت اچھا آنسر ہے کیوں کیونکہ انسان غلطی ہو جاتی ہے جب آپ بولے گئے سر اس طرح سے میں نے کیا تھا پھر وہ آپ سے مختلف قسم کے کوئیسٹن پوچھیں گے کہ جب سکس کیا تھا مزا آیا تھا یہ وہ مختلف قسم کے کوئیسٹن وہ آپ سے کرتے ہیں بٹ اس کا آنسر جب آپ یہ بتاؤگے کہ جی سر ہوا تھا تو پھر وہ آپ سے یہ پوچھے گا کیا اگلی دفعہ کرنے کا ارادہ ہے یا اس طرح مزا آیا تھا تو وہ آپ نے بالکل مینڈ کو جو ہے نا وہ بالکل ریلیکس رکھ کے آپ نے اس سے بات کرنی ہے اگر نہیں کیا ہے تو سیدھا بتا دیں نئی سر الحمدللہ کبھی نہیں کیا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے لیکن اگر کیا ہے تو آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ اس کو کلیرلی بتا دیں تو اس پہ ذاتی زندگی پہ جو ہے نا آپ کا اور ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نے جو بھی کیا ہے پہلے کیا ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے بٹ یہاں پہ جو آپ سے question کیا جا رہا ہے جب آپ سج بولوگے تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگلا جو question ہوگا اس کے لئے آپ ready رہیں گے آپ سے وہ کسی قسم کا question کر لے تو اس کے لئے آپ ready رہوگے تو کوشش کرنا confidenceی lose کرے confident رہنا ہے اور bold رہنا ہے میرے student میں آپ کو ہمیشہ یہی بات بولتا ہوں کہ question کے جو جواب ہے وہ آپ بے شک غلط کر لو جو maths کے ہے physics کے لیکن جو آپ نے answer کرنا ہے وہ confident کے ساتھ کرنا ہے اور bold ہو کے کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے ہر ایک interview کے کسی بھی قسم کی interview ہو تو چلے اپنے next question کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا next سوال ہے کیا آپ مجھے اپنی girlfriend ایک رات کے لئے دوگے اچھا یہاں پہ جو یہ main question ہے کہ جب بھی کسی student سے یہ question کیا جاتا ہے تو اس کے تو بالکل ہوش ہی اڑ جاتے کہ یار یہ جو interviewer ہے اس نے مجھے کیا کہہ دیا ہے دیکھیں اس طرح سے questions میں آپ نے positive رہنا ہے کہ جب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ مجھے اپنی girlfriend ایک رات کے لئے دوگے تو آپ کا answer کیا ہونا چاہیے اس کے لئے دیکھیں آپ اس کے بولے سر situation پر depend کرتا ہے کیا آپ کو ضرورت ہے کس لحاظ سے آپ مانگ رہے ہیں مطلب آپ بیمار ہو یا آپ بیمار ہو سکتے ہو یا آپ گھر میں کوئی مطلب کام والا نہیں ہوگا میں اس طرح سے answer تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اپنی بیوی ہوگی باقی بھی لیکن میں آپ کو جسٹ آپ کے جو پازیٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں اس کے لئے آپ سے آپ نے رہنا ہے کیونکہ وہ آپ کا صرف جو mind ہے وہ چیک کر رہے باقی اس طرح سے چیز کبھی بھی نہیں ہوتی فوج میں کہ آپ کو کوئی اس طرح سے بولے بڑا آپ کی جو صرف mind چیک ہے کہ یہ بندہ کیا سوچتا ہے اور کس طرح سے سوچتا ہے صرف وہ آپ کو آپ سے آپ کو judge کیا جا رہا ہے تو اگر اس قسم کا question آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے اس کے لئے گبرانا نہیں ہے اور آپ کا answer اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بلکل positive sense میں لے لو تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ اس question کا اچھا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے کہنا ہے کہ سر situation پہ depend کرتے کہ آپ کو کس لئے چاہیے میں بھی وہ آپ سے پوچھے کہ ہاں مجھے six کے لئے چاہیے صحیح ہے تو پھر آپ کا کیا answer ہونا چاہیے کے سر کبھی بھی نہیں کیونکہ یہ انسان کی ذاتی چیز ہے مطلب جو girlfriend ہو گئی اس سے آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہو تب ہی آپ کی وہ girlfriend ہے یا دوست ہے یا جو بھی ہے تو آپ اس پہ پھر اڑ جائے اپنے character کو آپ نے lose نہیں کرنا لیکن اگر وہ آپ بولے کہ یار مجھے میرے گھر میں ضرورت ہے تو کیا آپ مجھے دھو گے تو اس لحاظ سے پھر آپ ہاں کر سکتے ہوتے ہیں اس چیز کو مدنظر رکھ کے آپ نے answer کرنا ہے تو student یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پسند آگئی ہوگا اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے بلائک ان کو لازمی دبائے تاکہ میرے نئی آنیوی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو کسی بھی قسم کی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ڈیسکرائب میں لنک موجود ہے پاک نئیوی ٹیسٹ کی تیاری انیشل ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے تمام پلی لیسٹ کی جو ہے نا وہ جو لنکس ہیں وہ موجود ہیں وہاں سے آپ تیاری کر سکتے اور باقی بھی جو اس کے ریلیٹڈ ویڈیو وہ بھی آپ ڈیسکرائب میں دیکھ سکتے ہو تو سٹون امید کا تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے انشاءاللہ ملیں گے اقلی ویڈیو میں اگلے قویسٹنوں کے ساتھ اور تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ